موسیقی 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 بیٹھ گئے انہوں نے میری husband کو اٹھایا ہے وہ بھی سویا ہوا تھا میں بھی سوئی تھی میں اپنے الگ کمرے میں سوئی تھی وہ الگ کمرے میں سوئی تھی مجھے کوئی پرابلم تھی اس وجہ سے میں نہیں سوئی تھی اپنے کمرے میں نہیں تھی اچھا مجھے ایک چیز بتائیں جب لوگ یہ گھر میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں سر میں نے جب میں سوئی اٹھے ہوں تو میں نے دیکھا تو ایسے جیسے چوروں کی طرح انہوں نے دروازہ کٹ کی ہے کسی بلیٹ سے بلیٹ سے باہر والا دروازہ کٹ کر کے اندر آئے ہیں میں نے ان سے شورٹ ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے بولا کہ چپ کر جاؤ ورنہ ہم تمہیں ماریں گے یہ تقریباً کچھ چار لوگ تھے میں نے اسے اپلیکیشن کے اندر ان بندوں کے بھی ہلیے دسیں بتائیں مجھے ان کا نام نہیں پتا اچھا میں چھپ کر گئی ڈیفنیٹلی آپ کو پتہ یہ ایسے معاملے میں میں کیا کر سکتی تھی میں نے اپنی عزت بچائی کہ یہاں پر ضلیل کریں گے تھپڑ بھی مار سکتے ہیں گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے کوئی جھوٹا مقدمہ درج کر دیں گے ہاں جی عزت بھی لوٹ سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں یہ پکے ڈاکویں یہ جو پکے کے ڈاکویں انہوں نے دن دہاڑے ہمارے گھر پہ ڈکیٹی کی ہے پھر رانہ اکرم وہ بندہ تھا جس نے سارا سمان سمیٹا اور اس نے مجھے میں نے اسے جاننے کے ٹائم پر پوچھا میں نے کہا سر کیا کس سنسلے میں اس کو لے کے جا رہے ہیں کہتا تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گیا جب آپ آئیں گی آپ کے گھر سے منشیات برامت ہوئی تھی نہیں سر یعنی کہ جو پولیس نے ناظرین مقدمہ درج کیا ہے تھانہ وادت کلونی میں جو کہ نگار چودری کے گھر کا بقاعدہ وکوہ بنایا گیا ہے کہ ہم نے وہاں سے منشیات پکڑی ہے اور اس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمے کی جو ایف آئی آر کی کاپی ہے اس میں نکلا تو آپ کی زبانی کچھ نہیں آپ کے گھر سے پولیس والوں نے جو چیزیں ڈالی ہیں انہوں نے میرے گھر سے سب کچھ نکالا ہے اور نکال کے اس کے بعد انہوں نے دس طریقوں وکوہ واردات کر دیا ہے آہ وادت کلونی کا وادت کلونی سے جی ان کی گاڑی سے اتنا سمان برامت ہو ہے دس کلو منشیات اس کی گاڑی سے برامت ہوئی آپ کے مطابق پولیس نے گھر میں ریڈ کیا پھر جب ایف آئی آر درج کی گئی تو اس میں وکوہ بنایا گیا ہے کہ گاڑی جاری تھی ہم نے اس کو روکا جب گاڑی کی تلاشی لی گئی گاڑی کے اندر سے منشیات برامت ہوئی ایک کلو جو کوک تھی ان کی کوک گود میں تھی اور جو گولیاں تھی ان کی بیک پہ ڈگی میں تھی اور اس طریقے سے ہم نے وہ پورا بکوا انہوں نے یہ بنا کے تو انہوں نے وہاں پہ وہ کر دیا کیا جھولی میں رکھی گئی جو منشیات تھی وہ گاڑی میں کہی نہیں آ سکتی تھی جو پولیس نے کہا جھولی میں آ سکتی تھی وہ صرف اس کے بعد پھر جب آپ کے گھر سے یہ لوگ گئے تو آپ کی کون کون سے چیز چوری کر کے لئے سر انہوں نے تقریباً کوئی تیس سے چالیس لاک روپیہ کچھ کیش میں میرے پاس کچھ فورنر کرنسی تھی کیونکہ ہم لوگ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم لوگوں کو کنگشن کے لئے جاتے ہیں تو کہیں سے آپ کو ریال مل جاتے ہیں کہیں سے دیگر چیزیں نہیں نہیں سر میں جب آؤٹ آف کنٹری جاتی ہوں میرے زیادہ ہوتے ہیں باہر کی ہوتے ہیں تو جب ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ جو نا یہ ساری چیزیں جو جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں کچھ بھی ہم لوگ ضرورت نہیں ہوتی ان کو چینج کروانے کی وہ سارے ویسے تھی تقریباً تیس سے چالیس لاکھ روپیہ بکایا مالیہ جو ایون ڈاٹ سٹیٹنر گھر سے لے گئے میرے گاڈ میرے گھر سے گھر سے لے گئے میرے جو کپڑے تھے وہ بھی لے گئے لیڈیز بھی میرے سٹیٹنر ڈرائر جو جو میک اپ تھا وہ بھی لے گئے یہ نہیں کہ آپ کا مقصد کہنے کا کہ آرگونائز کرائیم یوں جو کہ سی اے یہ ہے انہوں نے آپ کے گھر میں ریڈ نہیں کیا ڈاکا ڈاکا ڈالیاں اور پھر پھر ڈرا بھی ہر چیز کو نکال نکال کے چیک کر رہے تھے پھر ایک کہتے جی ایک بندہ بولا تو کہتا جی ایسے بھی اتار لیں کیوں ایسی میں کوئی اشتہاری ہے میں نے کہا ایسے بھی اتار لیں پھر بیڈے بھی لے جائیں رانہ اکرم خود ساتھ تھا رانہ اکرم جو تھا وہ سارا سمان کٹھا کرنے پہ تھا اس نے ایک شاپر پکڑا ہوا تھا جو میرا بیگ تھا اس کے اندر جو سو سو کے نوٹ تھے نا وہ بھی اس نے اس کے اندر ڈال دی مجھے بتائیں کہ انکواری ہو رہی ہے عمران کرامت بخاری صاحب ایک بڑے نائس پرسن ہے وہ انکواری کر رہے ہیں ان کے انہوں نے انکواری کی ہے انہوں نے ان کو شوکاس کر دیا ہے ان کو سزا کے لیے بھی مطلب تیار کر دیا اس کے اوپر عمران اس پرکان بلال نے ایک انکواری کی ہے جھوٹی انکواری کے اوپر انکواری نہیں ہوتی یہ فرسٹ ہے اس نے جھوٹی انکواری کی وہ میں آپ کو ڈاکومنٹس بھی دیتی ہوں انکواری کر کے اس میں بولا جی میں نے مجھے اس نے بلویا جی میرے ہزمنڈ کو جیل سے بلوا کے اس نے اس کا بیان لگایا اس کے اندر وہ کیسے جیل سے بلوا سکتا ہے میری ہزمنڈ کو بلوا کے اس کو بیان لگایا جی مطلب وہ سائلہ کو جواب نہیں دے سکی تو لہذا جو رانا کرم ہیں وہ بے گناہ ہیں تو اس کو جو نہ اس کیسے بری کیا جائے کس نے کی یہ انقواری یہ کیا فرکان بلال ایس پی نے جبکہ اس نے عمران کرامت بخاری صاحب جو ایڈمن لگے ہوں ہیں انہوں نے ان کے خلاف انقواری لکھی ہوئی انہوں نے ان کے خلاف لکھی اور شوکاز نوٹس بھی کر دیا اس کے باب جود انہوں نے یہ کیا جس کی وجہ سے پھر میں نے کہا یہ تو بات ہی ختم ہوگی جس کی وجہ سے مجھے یہ سارا کرنا پڑا میرے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم زیادی ہوئی ہے اسی وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ دیکھیں جو رانا کرم ہے جو اس کی خواہش نہیں پوری ہوئی دیفنیٹلی اس نے ان کو پیسے کھلائے میرے لیے نہیں کھلائے آپ نے اس کو ان کو کھلائیں آپ ان سے رسیف کریں آپ نے میری گھر کو کیوں تباہ کر دیا میں نہیں کام کرتی کیسے آپ کو بلانے کے لیے دیئے گئے جی سر مجھے بلوانے کے لیے دیئے گئے تھے اگر کوئی تیسرا بندہ آپ کے نام سے پیسے لے جاتا ہے کہ میں نگار جوزی کو لے کے آتا ہوں تو پھر آپ کا اس میں گناہ کیا ہے میرا کیا قصر ہے یہ ہی میں جاننا چاہتے ہوں کہ اس کے اندر میرے ہزمن کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے یا ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم آرٹسٹوں کی کوئی لڑکیوں کی کوئی لائف نہیں ہم لوگ شادیاں نہیں کر سکتی ہم نہیں کر سکتی نہیں ان کے حساب سے جگر ہم کرتے ہیں یا تو ہمارے بندوں کو ہمارے خلاف کر کے ان کو ان سے ہمیں قتل کروانے کیا یہ ہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھوں کے کھلونے بنتے رہے ہیں وہ یہ ہی چاہتے ہیں آپ دیکھیں قسمت بیگ والا واقعہ دیکھ لیں کتنے ہمارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو صرف اور صرف اسی وجہ سے یا تو ہم ان کی بات نہیں مانتی یا ہم اپنی زندگی کیا سوچتی ہیں کہ چلو ہم نے یہ کرنا ہے اس کے بعد یا تو ہمیں قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو پسایا جاتا ہے جی بلکل یہی نا یہ ہی ساری چیزیں ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اچھا مجھے ماجد مشیر کے مطلق بتائیں ماجد صاحب جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ ٹو مچ زیادتی کی ہے حالی تک ایک وقت تھا وہ مجھے اپنا میں نرگس کی وجہ سے اس کی بہت عزت کر دی تھی اور بہت زیادہ تھا ایک وقت آیا کہ اس نے مجھے کوئی ایک چھوٹا سا کام تھا تقریباً دو ہزار تیس میں مطلب چھے سات مینے ہو گئی ہے سال ہی ہو رہا ہے سال ہی ہو رہا ہے اس بات کو میں نے اس کو بولا کہ میری ایک اپلیکیشن ہے میں اس کو پرچے میں کنورلٹ کو نانا چارج گئے کہ میرا نا ایک گالی چوری ہو گیا اس نے مجھے بولا جی آجو یار ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے گپ شپ لگائیں گے پھر میں اس کے بارے میں آپ سے سنوں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کی جو ہے نرگس کی وجہ سے ماجد بشیر کے ساتھ سلام دعا تھی آپ کو پولیس کے ریلیٹیڈ کوئی کام پڑ گیا تو آپ نے ماجد بشیر کو کہا کہ میں نے ایک اپلیکیشن دینی ہے گاڑی چوری کے حوالے سے کسی کو نامزد کروانا ہوگا تو انہوں نے کہا یار تم میرے پاس آجو پھر کیا کہا میں نے کہا کہ سر آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جی جو بھول گئے ہو کہ میں آپ کی سالی ہوں کہتا ہے وہ بھی تو آدھے گھر والیاں ہوتی ہیں میں نے اس کے فون بند کر دیا بند کرنے کے بعد میں نے ایف آئی آر کٹوا لی لیکن میں نے کسی اور سے کروائی پھر اس کے بعد مجھے رات کو فون آتا ہے مجھے کہتا ہے ہاں مجھے میں میں نے تمہاری ایف آئی آر کار دی میں نے کہا مجھے پتا ہے جہاں سے میری ایف آئی آر کٹی ہے اب آپ تم چھوڑ دو وہاں سے ہماری کام شروع ہو گیا آپ سمجھتی ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے وہ ماجد بشیر کا نرگس کی وجہ سے نرگس کی وجہ سے ماجد بشیر ہے جو ماجد بشیر ہے ماجد بشیر کو نرگس جیسی چاہیے اور نرگس کو ماجد بشیر جیسا چاہیے آپ کو شروع سے ان کی ہسٹرییاں پتے ہیں اور ہمیں کوئی بھول نہیں ہے کہ آپ کو بھی کسی بات کی بھول نہیں ہے کہ یہ لوگ کیسے ہم لوگوں کو ٹورچر کرتے ہیں جو گھر سے ایک لڑکی آئی ہوتی ہیں ان کو ہمیں ان کے ان کے ہاتھوں کا کھلونا کیسے بڑھتی ہیں وہ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں میں اس سے زیادہ کھولنا نہیں چاہتی بات کو کیونکہ میں بھی فیملی والی ہوں میرے بھی گھر میں کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو میں نہیں کھولنا چاہتی اماد بٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اماد بٹ کتنی دیر سا آپ کا جاننے والا تھا اور کون سے سن میں آپ کی شادی ہوئی تھی کیا سر ابھی ایک سال ہوا ہے شادی ہوئے وہ بیجنس مین تھا جی سر وہ ہالینڈ کا نیشنالٹی ہولڈر ہے ان کی ادھر یہ فیکٹری ہیں ایک ٹیشو والی ٹیشو پیپر جو بنتا ہے وہ ہے اور ایک ان کا ایک اور ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں ٹائروں کا کام ہے وہاں پہ ان کی ایک شاپ ہے ٹائروں کے جو انہوں نے اپنی فیاملی میں بنائی ہوئی ہے دو بھائی ہیں یہ اور دو بہن ہوئی ہیں اس کے آرگونائز کرائیم کے جو ڈی اے جی ہیں عمران کشور انہوں نے ایک پریس کانفرنس بقاعدہ طور پر کی تھی آپ کے خامن کے خلاف کے آپ کا خامن منشیات فروش ہے اور اس کے اوپر منشیات کے مقدمات بھی ہیں برونے ممالک میں لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں شاید نہ ہو کیا آپ اس کی وائف کیوں کہ میاں بیوی میں جو ہے وہ کوئی پردہ نہیں ہوتا ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کون ہے اور میرا خامن کون ہے اور ہمارے کاروبار کیا ہیں آپ کو اماد بڑھ کے حوالے سے پہلے کبھی بتایا گیا تھا کسی سائیڈ پرسن کی جانب سے یا اس نے اپنی زبان سے بتایا تھا کہ میرے اوپر کوئی مقدمات درجہ ہیں یا صرف سی اے کی منگرد کہانی ہے یہ سب ان کی منگرد کہانی ہے اور یہ سب جھوٹ ہے اور اگر ایسی بات ہوتی تو ہم نے ادھر کی ایمبیسی کے ہولینڈ کی ایمبیسی کو بھی انوالو کیا ہوئے اس میں اس کیس میں وہ بھی ہمیں اس کا اچھا ریزلٹ دے رہی ہے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر وہ تو سب سے پہلے ان کے ساتھ ہوتے دیکھیں نا اگر آپ کو پتا ہے ادھر کیا تو لوئی بہت سکت ہوتا ہے اگر ایسی بات ہوتی تو وہ سب سے پہلے اپروچ کرتے ہیں ان کو آپ پولیس اماد بڑھ کو جیل سے واپس لے کر آئی ہے تلبی لگوا کر اور آپ کو فون کروائی ہے جی دو دفعہ دو دفعہ اس نے پہلی دفعہ لے کے آئے ہیں اور لا کے انہوں نے بات کروائی ہے جی اپنی بیوی کو بولو کہ اپلیکیشن واپس لے جب میری سی سی پی او سے انکوائری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو واپس لے کر واپس نہیں لے گی تو ہم جو نہ آپ کو ٹورچر کریں گے اور آپ کے اوپر زیادہ مزید پرچے ڈالیں گے مجھے میری عزبن نے کال کیا ان کے تھوڑوں میرے پاس بھی ریکارڈنگ ہے مجھے انہوں کا بار 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 یہی اسرار تھا کہ میں اس کے آفیس آؤں میں نے اس کو ایک دن پوچھا میں نے کہا سر مجھے آپ آفیس میں کیوں بلوانا چاہتے ہیں کسی پبلک پلیس پہ بلا لیں کسی باہر آجیں میرے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں وائس بھی ہیں میں نے ان کو بولا مجھے پبلک پلیس پہ بلوانے کسی کافی شاپ پہ بلوانے میں جانے کے لیے تیار ہوں بٹ میں آپ کے آفیس نہیں آؤں گی پھر عمران بہاری کے آفیس میں بیٹھ یہ بات ہوئی اس ٹائم محمد علی بات بھی ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے بولا جی وہ ادھر آئے اس کو ادھر بھیجیں آفیس میں میں بندے سامنے لے کے آتا ہوں جو جو گئے ہیں ان سب کو یہ پہچانے پہچان کے تو جی اس کا سارا بقایا سمان واپس کرتے ہیں دیکھیں میری باس انہیں جو ریڈنگ ٹیم کا انچارج ہوتا ہے نا اگر اس کو بندہ ایڈنٹی فائی کر لے تو آگے اس کا کام ہوتا ہے اپنے ملازمین کو ایڈنٹی فائی کرنا کہ کون آیا تھا جب رانے اکرم کو آپ نے شناخت کر لیا کہ یہ میرے گھر آیا تھا تو پھر آگے انکوائری میں رانے اکرم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ کون کون سے ملازمین روز نامچے کے مطابق روانگی کر کے گئی ہیں ہر حال میں مجھے اپنے آفیس ہی بلوانا چاہتا تھا اس کا یہ پتہ نہیں ہے اس کا کیا مدہ تھا یا کیا پھر بعد میں کہتا جی آہ باجی باجی میں نے کہا مجھے اس کو پتہ چل گیا ہوگا باجی ریکارڈنگ کر رہی ہے باجی ریکارڈنگ کر رہی ہے میں نے کہا مجھے باجی نہیں کہوں میری صرف میرا صرف ایک ہی بھائی ہم تو باجی بہن اس کو بولتا ہے نا کہ بھائی بہن کو کہتا ہم باجی پیاری کو کہتے ہیں باجیوں کا بھی مطلب ہے ہاں باجی ہم پیاری کو کہتے ہیں ایک چیز مجھے بتائیں کہ اب اماد بٹ کے حوالے سے کہاں تک معاملات پہنچے ہیں آپ نے سنا کہ کوڑ میں بھی کوئی رینٹ شرک کر رکھتی ہے سر میں نے روڑیٹی دیفنیٹلی میں نے مجھے میں سی سی پیو گئی تھی انہوں نے مجھے بولا اس کے سٹاف نے کہ آپ جو نہ اب ایک ریٹ ادھر کر دیں ہائی کوڑ میں کر دیں اور سیشن کوڑ میں کر دیں تاکہ آپ کو اس کا جلدی ریزلٹ ملے آپ کا بندہ بے گناہ ہے ہم نے ثابت کر دی گیا ہے لہٰذا وہ جو لیٹ کر رہے ہیں یا جو اس کو غلط کر رہے ہیں اب وہ جب کوٹ بلوائے گی تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں کر لیں گے سر ہم نے یہ سارا کیا کرنے کے بعد ایک فرکان بلال نے چھوٹی نکواری بنا کے صرف کوٹ میں پیش کرنے کے لیے کہ بھی مطلب ہمارا کیس جو وہ لمبا اور ہمارا کام خراب ہو اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ ابھی معاملات جو ہے کوٹ کی طرف جا رہے ہیں انصاف کے حوالے سے کیونکہ آپ بڑی مشہور پاکستان کی آٹسٹ ہیں لوگ آپ سے پیار محبت کرتے ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں ہر چیز ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سٹیزن ہونے کے ناتے پاکستان کے جو افسران ہیں پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ آپ کو انصاف دے پائیں گے مجھے یقین ہے ضروری نہیں کہ ان جیسے گھٹیا لوگ جیسے کچھ لوگ ہیں نا ساری دنیا تو ایسے نہیں جیسے محکمے میں کالی بھیڑے ہوتے ہیں بالکل کالی یہ وہ بھیڑیا ہے میں کہتا ہوں اس گند کو صاف کیا جائے ان کو سپینڈ کیا جائے تاکہ ایک سے ایک کو میسج ملے کہ یہ کریں گے تو اس کا میں یہ ریزلٹ ملے گا ان کو یہ سزا لازمی ملنی چاہیے میرا یہ موقع آپ کی جو فرسٹ انکواری تھی وہ سی سی پی اور لاہور نے کروائی ہے ایس ایس پی ڈسیپلن سے تو وہاں سے ہر چیز کلیر ہو گئی اس کے بعد بھی آپ کو انصاف نہیں ملا اس کے بعد میری انکواری انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیڑی امران بخاری کے پاس کہ آپ اس کو سزا دیں سزا قرار انہوں نے دی رہا کرنا تھا صدیق میانا صاحب کی طرف سے انکواری مکمل کر کے ایس ایس پی ایڈمن کو بجوائی گئی جو سی ای ای کے ہیں اورگنائز کرائیم انٹ کے لیکن ابھی تک کسی کے خلاف کوئی سر انہوں نے انکواری کی میں وہی تکیاری ہوں انہوں نے بلا اس نے امران بخاری نے انکواری کی انکواری کرنے کے بعد مجھے کچھ سمان واپس کروایا واپس کروانے کے بعد ایک بلال فرقان نے جھوٹی انکواری اس کے جونئر نے ایس ایس پی کے جونئر نے جھوٹی انکواری کی اس کے اچھا اب آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اماد بڑ کو جو ہے وہ عدالت انصاف انشاءاللہ انشاءاللہ دے گی انصاف دے گی مرسط یہاں پر موجود تھی انگار چودی جو کہ اماد بڑ کی بیگم ہے بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں جس میں بتایا گیا کہ آرگنائز کرائیم یونٹ کی ٹیم نے جیلی طور پر ریڈ کر کے گھر کا سمان بھی چوری کیا مزید بھی اور لوگوں سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک بریک کے بعد میں موجود ہوں اماد بڑ کے وکیل کے ہمراہ مرسط یہاں پر یاسین صاحب موجود ہیں آپ کا نام یاسین ہے جی کیونکہ یاسین عبدالناصر ان کا مکمل نام ہے ان کے جانب چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایک ایسا مقدمہ آپ کے پاس آیا ہے جس میں پولیس والوں نے بے انتہا غلطیاں کی ہیں ریڈ کیا جاتا ہے جو ہٹون کے علاقے میں اور جو مقدمہ درج کیا جاتا ہے وعدت کلونی کے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ ایک پیکٹ منشیات کا جھولی کے اندر پڑا ہے کیونکہ پچھلی سیٹیں جو تھی گاڑی کی وہ فل تھی اس لیے ایک پیکٹ جھولی میں رکھا گیا ہے کیا کہیں گے سر دیکھیں جو جھوٹ ہے نا وہ دس سال بعد بھی جھوٹ رہتا ہے اور سچ کی ایک جو ہے وہ خاصیت ہے کہ وہ سو سال بعد بھی سچ جو ہے اس کو کوئی آنچ نہیں ہے سر انہوں نے ایک جھوٹا وکوا بنانے کی کوشش کی دس طریقہ جبکہ انہوں نے پانچ طریقوں اماد علی بٹ کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا ہوا ہے ہمارے پاس جو گاڑی انہوں نے وکوا میں لکھی ہے اس گاڑی کی ٹریکر ریپورٹ ہمارے پاس موجود ہے دیکھیں نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے پاس نہیں ہیں اس ٹریکر ریپورٹ کے مطابق پانچ طریق کوئی وہ گاڑی جوہر ٹاؤن سے وادل کلونی تھانے اور وادل کلونی تھانے سے ان کے این ای 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 او جو نوٹ سیل ہچ رہا ہے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے میرے ناظرین اس وقت آپ کو سو لاکھوں کی تعداد میں بوڑے بچے جوان خواتین دیکھ رہی ہیں مجھے شروع سے ذرا وکوا بتائیں کہاں سے شروع ہوا تھا اور کیسے آپ جو ہے وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں عدالت میں جی ٹھیک ہے اچھا پانچ طریق پانچ جولائی کو جو ہے اماد علی بٹ کے گھر ریڈ ہوتی ہے اس کا بیک سینیریو سارا میڈم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وجہ اینات کیا تھی ریڈ کے دوران جو رانا اکرم صاحب ہیں وہ ان کے گھر سے سمان زیور موبائل اتنے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے کسی ریٹ پوڈیشن میں لکھا ہی ہوگا کہ اتنے اہل کاران تقریباً پندرہ افراد تھے چار گاڑیاں تھیں ان کی پریویٹ بھی تھیں سرکاری ڈالے بھی تھے دو انہوں نے جو ہے وہ ایل لیکل ریڈ وہاں پر کی انہوں نے پورا کچھے کے علاقے میں ڈاکو پکڑنے گئے ہاں ڈاکو پکڑنے کے لئے گئے ایک نیدرلینڈ سٹیزن ہے اس کو یہ گرفتار کرنے کے لئے گئے اور انہوں نے اس کو گرفتار کیا یہ گاڑیوں کا کافلہ جو ہر ٹون میں داخل ہو گیا اور قلعہ فتح کر لیا انہوں نے مات بٹ کے گھر کو فتح کر لیا وہاں سے سمان اور پچپن لاکھ روپے کا سمان جیسے میڈم نے بتایا یہ لوگ لے کر وہاں سے نکلے ہیں یاسین صاحب وہ تو بتا رہے ہیں کہ سٹیشنر جو بال سیدھے کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی لے گئے ہیں برش بھی لے گئے ہیں چھوٹے موٹے نوکرانیوں کے موبائل مبول تھے وہ بھی لے گئے ہیں یہاں تک کہ سی اے یہ والے کنگیاں بھی اٹھا کے وہ بتا رہی ہیں کہ لے گئے ہیں جی گارمنٹس بھی لے گئے ہیں وہ کچھ میں نہیں چونکہ ہمیں میڈیا دیکھ رہا ہے دنیا سن رہی ہے کچھ ایسے گارمنٹس بھی وہ لے گئے ہیں جو کہ ہم بیان نہیں یہاں پہ کر سکتے تو اس سے لیول آف پولیسنگ پتہ چلتا ہے اورگنائز کرائم یونٹ کا کہ میرے خیال میں ان کا نام کسی نے صحیح رکھا ہے کہ یہ کرائم کو خود اورگنائز کرتے ہیں اور ان کی اورگنائزیشن آف کرائم دیکھیں کہ پانچ طریق کو بندہ اٹھا کے پانچ دن ویڈ کیا کہ یہ عورت جو ہے وہ کسی طرح میری جو النافل نیڈز ہیں اس کو فلفل کرے تو میں جو ہے اس کے بندے کو چھوڑ دوں پر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیوں کیونکہ شادی شدہ تھی اب اور دس والے دن جو ہے پھر اس نے یہ جھوٹا پرچہ میڈم یہ بھی بتا رہی ہے کہ مجھے بلوانے کے مختلف جگہ پر ملنے کے فارم آس پر بلانے کے پانچ پانچ لاکھ روپے دیے گئے ہیں خواتین کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی لیکن میں اپنی زندگی بڑی خوشگوار گزار رہی ہوں میں کسی بھی ایسے کامیں انٹرسٹ نہیں لیتی نہ میں کسی جگہ پہ ایسی جانا چاہتی ہوں اس کے باوجود بھی مجھے فورس کیا گیا ہے ران اکرم کے جانب سے بار بار کہا گیا ہے کہ مجھے سائٹ پر ملیں کیا معاملات ہیں کیا سارے حالات ہیں کیوں چاہتا تھا وہ ملنا سر دیکھیں گلیمر ورڈ کی جو ایول سائٹ ہے اس کو اگر ہم کھولیں گے تو بات بڑی دور تک جائے گی ہم فیلحال اس بندے کی طرح حد تک رہتے ہیں کہ یہ بندہ ان کو جو ہے وہ اپروچ کرنا چاہتا تھا یہ ڈی ایس پی جو اپروچ کرنا چاہتا تھا جب انہوں نے انکار کر دیا کہ اب میں یہ لائن چھوڑ چکی ہوں اب میں شادی شدہ ہوں اب میرا سٹیٹس جو ہے وہ سنگل سے وہ میرڈ ہو چکا ہے اب اس طرح کی سرگرمیاں مجھے ججتی ہی نہیں ہیں اور دیکھیں بھائی میری باس انہیں جو سٹیج ادھاکارہ ہوتی ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ خراب ہیں سٹیج ادھاکارہیں جو ہیں وہ اپنا سٹیج کے اوپر ڈانس کر کے ایسی پارٹیز میں جا کر بھی لوگوں سے پیسے کما سکتی ہیں لوگ کیوں اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسے اپنی حوض کا نشانہ بنا لیں دیکھیں جو معاشرے میں یہ عورت کو ایک ایزی ٹارگٹ سمجھیں والی بات ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں میرے بھی سامنے ہیں جو ہماری پبلک ہے وہ بھی اس کو سمجھ دی ہے پر چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاور اور سیٹ کا جو ایک نجائز استعمال کا ان کے پاس حربہ آ جاتا ہے ان افسران کے پاس تو یہ عام انسان سے اپنے آپ کو لیدہ سمجھ دے سمجھ دے کہ ہمارے پاس طاقت ہے مکری ملہو تو ہم جو ہے وہ اور طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں کسی کو پر ہی نے یہ نہیں پتا کہ قانون کا شکنجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے اچھا جی ہم بات کر رہے تھے گھر سے سمان چوری کر کے لے گئے اس کی مالیت کتنی بتائی جائے سر کوئی پچپن لاک اٹلیس اس کا جو ہے نا مات بات اس وقت گھر میں تھا جب گرفتار جی بالکل گھر میں تھا جب گھر اس کے پاس سے کوئی چیز ایسی برامد نہیں سر کچھ بھی نہیں الٹا یہ اس کے موبائلز وغیرہ سب کچھ لے گئے ٹھیک ہے اور پانچ دن تک جو ہے اسے ٹورچر کرتے رہے ہیں کہ بلوا اپنی وائف کو تو ہم تجھے چھوڑ دو آپ کے پاس پھر یہ بھی ویڈیو ہوگی کہ جب یہ جو ہٹون میں داخل ہوتے ہیں جہاں سے اس کو گرفتار کرتے ہیں آپ کے پاس وہ بھی وہ کوئے کی کاپی ہوگی جو ان کی گاڑیاں گھر پر آئی ہیں وہ ڈالے کی تمام فوٹیجز جو ہیں تصاویر وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ ہم بہت جل جو ہے وہ بھی میڈیا کے اوپر لے کر رہیں گے ہماری جو فائل ہے جو ڈیچل فائل ہے اس میں ہم نے کوڈ میں سبمیٹ کیم ہی ہیں وہ تو انشاءاللہ ہم جو ہے میڈیا کے پر بھی اس کو لے یعنی صاحب سی سی پیو لاہور نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا بڑی اچھی انکواری صاحب شفاف کی سی آئی اے کے خلاف جو ہے وہ لکھا کہ ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے چلی گئی واپس آرگونائز کرائیم یونٹ ہیڈکوارٹر میں اب تک کیا صورت ہے سر دیکھیں ایک جب آلہ افسر نے کسی بندے کو گناہگار کر دی ہے تو کوئی جونئر آفسر جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے بے گناہ نہیں کر سکتا اس کی انکواری بھی نہیں کر سکتا اس کی انکواری بھی نہیں کر سکتا ہاں چھوٹے ایس پی نے کوئی انکواری کی ہو دی اوپر والا کر سکتا اوپر والا اس کو تبدیل کر دیتا یہ جو ایس پی صاحب ہیں انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کر سپیشل فیور دینے کے لیے اپنے ٹولے کو یہ حرکت کی ہے اور جو کہ ان کو موکی کھانی پڑے گی اس میں انشاءاللہ اس میں اب کیس کی کیا صورتحال ہے کیونکہ آپ ان کے لائے رہے ہیں آپ نے کیس دائر کیا ہوا ہے کہاں تک یہ پہنچی اور پولیس کی غلطیوں کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ ان کی غلطیاں کی ہیں سر ہم نے جو ایم آد بٹ کا ٹرائل چل رہا ہے اس کو ہم پروپرلی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالی جو یہ یہ گناہگار ہو چکے ہیں اب ہم نے ہائی کوٹ ریٹ موف کیم ہی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے اپیکس کوٹس پوچھیں گی ان کو کہ کس قانون کے تحت جو ہے ایک اعلیٰ افسر نے جب اسے گناہگار کر دیا تھا تو جونئر افسر کس طرح سے اسے دوبارہ بے گناہ کر سکتا ہے یہ دیں گے عدالت میں جواب اور انشاءاللہ زلالت اٹھانی پڑے گی اسی ایو کو رانے اکرم کی نیکسٹ یئر جو ہے وہ ہو رہی ہے ریٹائر ہو رہا ہے مجھے لگ رہا کہ اس کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ یاسین کے ہاتھوں خراب ہو جائیں دیکھیں عزت زلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے ہمیں اپنا کنڈکٹ جیسی کرنی ویسی بھرنی بھرنی ہمیں اپنا کنڈکٹ ایسا رکھنا چاہیے کہ ہم عزت کے ساتھ جو ہے وہ ہماری سرویس پوری ہو نہ کہ اس طرح کہ ہم illegal acts کریں کہ ہمیں زلالت کا سامنے ہو یہاں پر مجھے یہ بتائیے کہ آرگونائز کرائیم یونٹ کے جو ڈی اے جی ہیں پھر انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ یہ ان کا میاں جو ہے وہ صاحب کا ریکاری آفت ہے اور دیگر ممالک میں اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمات ہیں سر یہ کلیر کٹ جھوٹ ہے ہمارا ان کی جو ایمبیسی ہے نیدرلینڈ ایمبیسی جو اسلامباد میں آیا وہ ان کے ساتھ ہم لائزن میں ہیں اور وہ پروپر ہمیں اس میں ہیلپ آٹ بھی کر رہی ہیں انہوں نے ہوم منیسٹری کو لکھا بھی ہے کہ اس سے ہمیں ملاقات کروائیں اگر کوئی اس کا معاملہ کو پرچا ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ کہتے کہ اس بندے کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کے رو پر ایسا کچھ نہیں ہوا وہ ہمیں ہیلپ آٹ کر رہے اس معاملے میں اور میں ایمبیسی سے جو ہے وہ مسلسل رابطے میں بھی آخر بات یہ بتا دیں کہ یہ کہاں کڑیاں جڑ رہی ہیں اور کہاں سے کڑیاں یہ نکلی سر بیسکلی وجہ اناد جو میڈم نے آپ کو بتائی ہے وہ ہی سارا ایشو ہے کہ اپنی پرسنل لسٹ کو فلفل کرنے کے لیے سارا معاملہ رچا گیا ہے اور لسٹ اس کی پوری نہیں ہوئی تو اس نے ایک بے گناہ انسان کی زندگی کے ساتھ کھیل لی یعنی کہ اس نے صرف میڈم کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنے کے لیے اس کے خانون کے اوپر اٹیک کیا اور کتنا بڑا یاسین صاحب انہوں نے رسک لیا ہے کہ منشیات ڈالی ہے منشیات کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کیا کیا چیز ایف آئی آر میں جو انہوں نے ڈالی ہے ہم یہ نہیں کہیں گے ان سے نکلی ہے کیونکہ ہم نے کوئی چیز ایسی دیکھی نہیں ہم نے صرف ایف آئی آر دیکھی ہے ایف آئی آر میں دیکھا گیا ہے کہ وعدت کلونی کا وقوعہ بنایا گیا ہے کیونکہ جس طرح سے میڈم نے بتایا ایف آئی آر کے اندر کون کونسی چیز انہوں نے ڈالی ہے سر انہوں نے جو غیر قانونی طور پر اس میں ہم پہ جو پرشا دیا اس میں انہوں نے ایک کلو کوکین اور دس کلو جو ہے وہ ڈانسنگ پیلز جیسے ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے ڈانسنگ گولیاں جس پر ڈانسنگ پیلز جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالی ہیں اماد علی بٹ کے اوپر ناجائز طور پر جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی زیادہ وہ کھڑا تھا اتنی جو مقدار میں جو منشیات اور بندے کے وہ موبائل فون بھی نہیں ہے ان کی اپنی سٹوری بلکل کونکوٹیٹ تھی سیلف کونکوٹیٹ تھی اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ جھٹے ہیں جب کوئی بندہ کسی کو منشیات دینے کے لیے نکلتا ہے اس کے پاس موبائل فون ہوتا ہے وہ اس بندے کو فون کر کے بلاتا ہے کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں اپنی منشیات لے جو تو انہوں نے بغیر موبائل کے جو ہے وہ اس طرح کا وقوع بنایا جی بلکل ظاہر ہے فیک سٹوری ایک انہوں نے بنانے کی کوشش کی ٹھیک ہے اور جب کافی سارے اس کے جو ہے پس منظر تھے دیکھیں پانچ دن کا جو بیچ میں ہے وقفہ کہ پانچ کو اٹھایا اور دس طریق کو جو ہے وقوع بنا رہے ہیں یہ ان کے عالی افسران کے سامنے ہیں انہیں پرچہ خارج کرنا چاہیے ابھی بطور لائرہ آپ نے کتنی ان کی گلتی ہیں تقریباً نکالی ہوں گی جس میں آپ کو بڑا بڑا یقین ہے کہ یہ بائزت بری ہو جائے گا سر دیکھیں یہ بڑے وہ کہتے ہیں نا میں نے پھر وہ بات ریپیٹ کروں گا کہ نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے نقل بے شمار بلنڈرز اس میں کیے ہیں ٹھیک ہے تو جھوٹ جو ہے وہ جھوٹی رہتا ہے اور سچ جو ہے اس کو کوئی آنچ نہیں ہے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اس انسان کو بری کرے گا میرے ساتھ یہاں پر یاسین موجود تھے جو کہ نگار چوزری کے وکیل ہیں بقائدہ طور پر اماد کے یہ وکیل ہیں کیونکہ نگار چوزری نے ان کو ہائر کیا ہے جس طرح سے آرگونائز کریم یونٹ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ عموماً ایسی شکایات مسئول ہوتی ہیں کہ جب بھی یہ کسی کے گھر میں ریڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی اشتہاری ملزم کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے دراز اور سیف الماری کھولی جاتی ہے جس کے اندر اشتہاری موجود نہیں ہوتا اشتہاری یا تو پولیس کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے یا پولیس پارٹی پر فائرنگ کرتا ہے یا فائرنگ میں مارا جاتا ہے لیکن یہ کون سی فورس آخر بن گئی ہے جو کہ گھر کے کبھی گدے اٹھائے جا رہے ہیں خواتین کے کپڑے چوری کیے جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ نیل پالش لپسٹیک اور دیگر ایسی چیزیں جو ہے وہ چوری کر کے لے جائی جا رہے ہیں یہ کیا اپنے گھر میں کوئی ایسی چیزیں ان کے موجود نہیں تھی جو کہ یہ چوری بھی کرنے لگے کیونکہ بہت ساری ایسی جو ریٹ کے دوران چیزیں چوری کی گئی ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی سپی کی جانب سے واپس کر دی گئی ہیں لیکن انکوائری کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ انکوائری جو ہے وہ سی سی پی اور لاہور کے دفتر میں کی گئی تھی کیونکہ نگار چوڑری نے ایک اپلیکیشن دی تھی اپنی خاند کی گرفتاری کے حوالے سے اور اس انکوائری میں جو ہے وہ گلٹی قرار دیا گئے ہیں رانا کرم اور ان کی ٹیم اور جو ملازمین تھے تقریباً پندرہ سے سولہ جسرہ سے نگار چوڑری نے بھی بتایا اور ہمارے جو لائر ہیں یاسین صاحب انہیں نے بھی بتایا کہ تقریباً پندرہ سے سولہ لوگ تھے اور پانچھے گاریاں تھی کچھ گاریاں پرائی ویڈ تھی کچھ گاریاں جو ہیں وہ سرکاری تھی لیکن گاری کے کیمروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو گاریاں جو ہیں وہ کیمروں میں بھی آتی جاتی نظر آ رہی ہیں کہ ریڈ کیا گیا ہے لیکن پھر پولیس کو ایسی کون سی ضرورت پیش آئی کہ وعدت کلونی کے علاقہ میں ایک وقوعہ بنایا گیا کہ ایف ای ایر کے مطابق ایک پیکٹ جو ہے وہ اماد بار کی گود میں پڑا ہوا تھا اور یہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس مبائل فون بھی موجود نہیں تھا بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ یاسین جو ہے بتائیے میں تو جس میں جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ ان کے باعزت بری ہونے کے بہت سارے چانسز ہیں آئندہ پروگرام روز نامچہ کے لیے اپنے میزبان وسیم صابیر کو اجازت دیجئے سیم وقت سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ